محافل ملاد منقت کی جاتی ہیں مشل بردار جلوس کا احتمان کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کی خوشی میں پورا مہینہ زیافت ملاد کا احتمان کیا جاتا ہے جس میں پہلے دس دن عظیم الشان محافل ملاد النبی اور زیافت کا احتمان کیا جاتا ہے جس کے لئے خصوصی طور پر جانور خریدے جاتے ہیں اور پھر روزانہ محفل ملاد کے بعد شرکائے محفل کے لئے زیافت کا احتمان ہوتا ہے جس میں معاشرے کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے خاص و عام لوگ موجود ہوتے ہیں نادخان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چنگاری کو ہوا دیتے ہیں موسیقی موسیقی ایوہ المبعوث فينا جئتے بالامل المطهر جئتے شرات المدینہ مرحباً ايا حرغتا اللہ حربول عزت نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا اللہ کی نعمت کے حصول پر خوشی مناؤ تو اس میں خوشیاں منانے کا انصر ہوتا ہے اب صافظہر ہے خوشی منانا اس کے لیے کچھ سماع ہوتا ہے صافظہر ہے اس کے لیے آدمی احتمام کرتا ہے کھانا کرتا ہے معافل کرتا ہے چراغاں کرتا ہے ایک اچھا ایٹموسفیر کریٹ کرتا ہے اظہار مسرط کے جائز شریع سینکڑوں طریقے ہیں ان ساروں کو بروے کار لیا جاتا ہے موسیقا ساروں کو بروے کار لیا جاتا ہے 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 موسیقا 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 مرکزی سطح پر گیارہ اور بارہ رویل اول کی درمیانی شب مینارے پاکستان پر عالمی ملاد کانفرنس منعقد کی جاتی ہے جس میں دنیا بھر سے مشارق اعظام کے علاوہ لاکھوں عاشقان رسول شرکت کرتے ہیں موسیقا جرمت میں وہ ظلفوں کے ہے روشن ایک چہرہ ایسے وہ رات کی گود میں بیٹھا چھپ چھپ کے صویرہ جیسے اس مہنی صورت میں ہیں دو یہ پیارے پیارے نینہ قَرَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا قَرَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا قَرَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا صَلُّ عَلَيْهِ وَآلِهِ صَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلُّ عَلَيْهِ وَآلِهِ صَلُّ عَلَيْهِ وَسَلَّم موسیقی لاکھوں افراد کے لیے زیافت ملاد کا بھی احتمان کیا جاتا ہے ایک جلت رخے جانا دے جو وہ بیتا بھی دیکھو پھر حال بتائیں کیسے یہ خود ہوش ہمیں جو رہے نا زیافت کے لیے آسے لنگر کا انتظام کافی وسیع ہے موسیقی اتنے لوگوں کو ایک وقت میں کھلانا حقیقت میں حضور شیخ علیہ السلام کی یہ کرامت ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے مختصر وقت میں اتنے لوگوں کو زیادہ اس منظم طریقے سے کھلانا یہ حقیقت میں بہت بڑی بات ہے اور یہ حضور شیخ علیہ السلام کا خصوصی خیض ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہاں پہ منظم طریقے سے کھلایا جا رہا ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ حضور شیخ علیہ السلام کی عمر دراز کرے اور یہ نظام جو ہی چلتا رہے یہاں کا جو کھانا ہے لنگر ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے بریانی پکی ہوتی ہے بہت اچھے طریقے سے کھاتے ہیں لوگ اور یادگار بناتے ہیں یہ عالمی ملاد کنفرنس تیرا چلنا رب کو پیارا تیرا رکنا دل کا سہارا میں یہاں پہ تقریباً ہر سال اس ماہ مبارک میں یہاں پہ آتا ہوں اور خصوصی طور پہ یہ زیافت کے حوالے سے جو ہے وہ میں یہاں پہ ضرور آتا ہوں ٹائم پہ تو یہاں پہ لنگر ما شاء اللہ باقی اداروں کی نسبت کافی مقدار میں ہوتا ہے ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہمارے دوست احباب سب مل کر لنگر کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کی آمد کا شکر مجال آتے ہیں ان ساری تقریبات و محفل کا بنیادی مقصد ایک ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے غبی و قلبی تعلق پیدا کیا جائے مادیت پرستی کے اس دور میں یہ سعادت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے حصے میں آئی کہ انہوں نے امت میں موجود بے حصی کے جمعود کو توڑا اور اپنی تصانیف و خطبات کے ذریعے عظمت و شان رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطریق احسن اجاگر کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی اس سا کیے کاؤسر کے دو موسیقی موسیقی موسیقی